اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیر خریت سے ہوں گے اور دن اچھے کے ذریعے ہوں گے تو آج جب شام میں میں اوپر آیا تو میں نے پاس کچھ چیزیں ایکسرا پڑی ہوئی تھی جن میں یہ مٹکیاں وغیرہ تھی تو میں نے فیصلہ کیا کہ ان مٹکیوں کو جو ہے استعمال کیا جائے اور ان کو کیوں نہ کسی کا گھر بنایا جائے تو اس کو گھر بنانے کے لیے ہم نے جو ہے پھر یہ مشن سٹارٹ کرنا شروع کر دیا اور تھان لی کے ان کو جو ہے ہم جو ہے وہ سپیرو ہاؤس بنائیں گے اور چڑیوں کے لیے یہ گھر بنائیں گے تو اس کو میں لے آیا جی اپنے سیٹ اپ کے اوپر اور یہ چار مٹکیاں ہمارے پاس تھیں پہلے اس میں بجی جرا کرتا ہے لیکنہ وہ ختم ہو چکے ہیں تو اب ہم ان کو چڑیوں کا گھر بنائیں گے تو سب سے پہلے پلاسٹک شیٹ ڈال دیں یہ ٹیبل کی اوپر آپ نے بھی اور کلر ڈیفرنٹ ڈیلے نے پلاسٹر شیٹ سے فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو ٹیبل ہے اس کے اوپر کلر وغیرہ نہیں آئے گا دا وغیرہ نہیں آئے گا اور باقی گند وغیرہ بھی اس کے اوپر گرے گا تو اٹھانا آسان ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح سے یہ مٹکیاں لے لینی ہے اور آپ برش لے لیں گے ترپین لے لیں گے اور اس کے ساتھ مٹیپل کلر چھوٹی ڈبیاں مل جاتی ہیں بزار سے پچاس ساٹھ روپے کی ایک ڈبی ہے تو آپ نے لے لینی ہے پھر آپ نے جو ہے ون بائی ون ایک ایک کلر کو لینا ہے ترپین تھوڑی سی ڈالنی ہے کیونکہ اس سے در تھکنے سا جاتی ہے کلر کے اندر اور اس کے بعد جو ہے آپ نے ون بائی ون ایک ایک کر کے ایک ایک کلر کو مکس کرتے جانا ہے اور اس کو اوپر دوبارہ جو ہے اس کو پھر مٹکیوں کے اوپر جو ہے پرش کے ساتھ اپلائے کرتے جانا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلر میں نے کھولا ہے تو سب سے پہلے آپ نے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے کیونکہ پہلے یہ شیڈو الگ دے رہے ہوتے ہیں بعد میں آپ کے پاس جو ہے اوریجنل شیڈو آ جاتا ہے تو جیسے یہ پہلے گرین شیڈو دے رہا تھا تو اب آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ییلو ہو چکا ہے تو یہ ییلو کلر ہے ہم کچھ مٹکیوں پر جو ہے وہ ییلو کلر کریں گے فنگی قسم کا کلر اور کچھ پر جو ہے بلو اور ریڈ اور گرین کلر جو ہے ہم کریں گے تو ابھی سب سے پہلے آپ نے ہاف ڈبیا جو ہے اس کے انہیں ڈال دینی ہے اور تھوڑی چی ترپین ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دینا ہے تاکہ جو کلر کی تھکنے سے وہ سامنے آ جائے اور کلر جو ہے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے آپ نے اور اس کو جب آپ اپلائے کریں گے تو کوٹ اچھا آئے گا تو اس کے بعد اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ برش کی مدد کے ساتھ جو ہے ون بائی ون کلر کو جو ہے مٹکیوں کے اوپر ریپلائے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے سینڈ پیپر یا کوئی کپڑا لے کے ان سے ڈسٹ آف کر دینا ہے اور آپ ساف سترہ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے جو ہے ان مٹکیوں کو بالکل کپڑے کے ساتھ ساف کر دیا اور اب باری ہے کلر ریپلائے کرنے کی تو کلر ریپلائے کرنے کا طریقہ یہ کیونکہ یہ مٹی کی مٹکیاں ہیں تو یہ جلتی سوک کر جاتی ہیں اور جلتی ڈرائے ہو جاتی ہیں تو آپ نے جو ہے ان کے اوپر دو سے تین جو کوٹ ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں اور آپ نے یہ پروسس ایک یا دو دفعہ ریپیٹ کرنا ہے جب پہلا کوٹ خوشک ہو جائے درائے ہو جائے تو دوسرا کوٹ اس کے اوپر ریپلائے کرنے ہم نے پہلی مٹکی کو کلر کر دیا ہے تو اب یہ دوسری مٹکی کی باری ہے تو یہ پہلا کوٹ جو ہوگا آپ نے اس کو بھر کے لگانا ہے برش کو تاکہ مٹکی جو ہے وہ اچھی طرح سے سوک کر جائے سارا کلر اور اوریجنل کلر جو ہے وہ سامنے آپ کے آ سکے تو اب یہ ہم دوسری مٹکی کی اوپر ریپلائے کر رہے ہیں جی یلو کلر یلو کلر ہمیں اس کے اوپر ریپلائے کر رہے ہیں پہلا کوٹ یہ ہو چکا ہے اور اب ہم جو ہے انہیں ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس طریقے سے دوستو آپ نے جو ہے مٹکیوں پر کلر کرنا ہے اور ان کو اچھے طریقے سے جو ہے ہر ایک کارنر جو ہے اس کا بھر دینا ہے تو یہ اب دوسرا کوٹ میں ان کے اوپر اپلائے کر رہا ہوں تاکہ کلر جو ہے وہ اچھے طریقے سے سامنے آ سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے کلر نے لائٹ دینا شروع کر دیئے اور کلر جو ہے وہ سامنے پرائٹ ہوتا جا رہا ہے تو آپ نے اس طریقے سے دو سے تین کوٹ جو ہے ان مٹکیوں پر کر دینا ہے اور اس کے بعد ان مٹکیوں کو ہم دوب کی اوپر چھوڑ دیں گے تو ابھی میں نے جو ہے یہ مٹکیاں دوب پر چھوڑ دیئے تاکہ یہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائیں اور ان کا کلر جو ہے سامنے آئے اب آتے ہیں جی بڑی مٹکی کی طرف ہم نے ایک بوتل لے لی ہے ساتھ ابھی بلو کلر جو ہے وہ کھور رہے ہیں تو پہلے ہم بلو کلر کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے ترپین کا استعمال کرتے ہوئے اس کو جو ہے دوبارہ سے مکسچر اس کا بنا لینا ہے بلو کلر کیونکہ زیادہ آپ کو جو ہے وہ شیڈ دیتا تو آپ اس کی یلو کی ہم نے جو ہے وہ آدھی ڈبی لی تھی اور اس کی آپ نے جو ہے وہ تھوڑی سی وان ایڈا ہاف کوارٹر آپ لے لے اور پھر کپڑے کے ساتھ اس کو جو ہے آپ نے ساف کر دینا ہے جی اور پھر جو ہے پینٹ اس کے اوپر اپلائے کر دیں تو پہلے جو ہے میرے استر جو ہے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے وہ یلو کلر کے ہم کر رہے ہیں تاکہ یہ مٹکی جو ہے اچھے طریقے سے بیس اس کی جو ہے اور رنگ وغیرہ جذب کر لے اور اس کے بعد ہم بلو کلر اس کے اوپر اپلائے کر دیں گے تو ابھی بلو کلر بن چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ابیک ہی کوٹ کیا ہے اور بلو کلر جو ہے وہ نمائی نظر آ رہا ہے اور یہ برش جو میں نے استعمال کیا ہے تو یہ ہیل ڈائے کا برش ہے آپ کے گھر میں بھی پڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو کام کی چیز ہے یہ ہم نے مٹکیوں کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رنگ کر دیا ہے اور اب ہماری مٹکیاں جو ہے وہ ڈرائے ہونے کے لیے رکھ دی ہیں اس کے بعد دوستو یہ ہمارے پاس جو پوٹ ہے یہ اس سے ہم نے بنانا ہے پلانٹر اور یہ بیسیکلی یہ بھی پردنوں کی کونسلائے کے لیے ہی تھا بجیز گئی تھا لیکن اس کے بعد ہم نے اس کا پلانٹر بنانا ہے تو اس کو بھی بلو کلر کر دیں گے اور اس کے بعد اوپر جو ہے وہ گرین بلو اور جو ہے یلو کلر کو مکس کر کے گرین شیڈ بنا کے ان کے اوپر جو ہے وہ پھول وغیرہ چھوٹے چھوٹے بنا لیں گے تو دوستو ہماری مٹکیاں جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں تو اب ان کو فکس کرنے کے بارے یہ تفقیل کی مدد سے اور یہ سریعہ باننے والی تار کی مدد سے ہم جو ہے ان مٹکیوں کو جو ہے ہینک کر دیں گے تو دوستو تار کے ساتھ ہم نے جو ہے اس کو اس طریقے سے جو ہے مٹکی کو بان لینا ہے تانگ اچھی گریپ کے ساتھ تانگ یہ گھرے نا اور تار کو جو ہے کیل کے ساتھ ہم نے لپیڈ لینا ہے تو اب یہ میں نے کافی ہائٹ پہ لپیڈا ہے میں نے نیچے سٹور رکھا ہوا ہے تانگ یہاں پہ بچے وغیرہ ہوں کہ ہاتھ نہ پہنچا کے اور چڑیا وغیرہ بھی ایسی صاف جگہوں پہ جو ہے کونسلا بنانا پسند کرتی ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ویلوگ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو لائف سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ